بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی موڈرن انگلیش پر ہے اور بچوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پوئیم پلے ٹائم کھیلنے کا وقت اس کی جو ریڈنگ تھی وہ شیئر کر چکے ہیں اور آج میں ایکسرسائز شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ سے ہاف ایکسرسائز آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جو رہ جائے گی وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو چلیے بچوں ساتھ پیج نمبر ٹوئنٹی سیون اوپن کر لیں اور میری آپ کو سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر ون بچے کون سی گیم کھیل رہے تھے یا کون سا کھیل کھیل رہے تھے آنسر وہ سب تصور کر رہے تھے کہ جیسے وہ ایک جاسوس ہیں کسی موہم میں موہم کیا تھا کچھ سونا یا پھر سیب جمع کرنا بڑا درندہ کون تھا بچوں نے جہاڑیوں کو اور دیوار کو کس چیز سے کمپیر کیا ہے کس چیز سے اس کا معاجنہ کیا ہے بچوں نے جہاڑیوں کو اور دیوار کو کس چیز سے کمپیر کیا ہے وہ بشیس کو کہا ہے اور جو دیوار ہے اس کو چلتی ہوئی آگ کہا ہے چمکتی ہوئی آگ کہہ سکتے ہیں what is the safe place or base سب سے محفوظ مقام یہ اڈا کون سا تھا آنسر دیکھئے the area next to the garden shed جگہ وہ جگہ جو کہ گارڈن سے آگے تھی یہ چھپڑ تھا what is the dark layer the old garden chair پرانی گارڈن میں رکھی ہوئی chair what does the children do to celebrate their win بچوں نے اپنی جو خوشی کا اظہار کیا ہے جو اپنے جیتنے کا اظہار کیا ہے وہ کیسے کیا ہے they eat the apples they have got انہوں نے وہ safe کھائے جو انہوں نے حاصل کیے تھے what do you think says ah the master the beast has got you now could anyone else have it آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اس فکرے سے کیا مراد ہے یہ اس فکرے کا مطلب کیا ہے تو آنسر دیکھئے جی the beast could have said it next page the sister could also have said it آگے دیکھئے write two passages you will briefly describe in your own words what happened in the children's imaginative game بچوں کی جو تصوریاتی game تھی اس کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ آپ نے بتانا ہے پیراغراف کے ذریعے one spay guard saves the base while the other tries to sleep past the beast to get to the gold just after the spay has got the gold she is caught by the beast but the spays fight off the beast and escape back to their base the beast goes back to its lair اب دیکھئے what really happened لیکن حقیقت میں کیا کچھ ہو رہا تھا یعنی حقیقت میں کردار کیسے نبھائے جا رہے تھے تو اس کا آنسر دیکھئے two sisters are playing a game while the father is relaxing in the garden one sister tries to sleep past her father to pick apples their father joins in the game by pretending to sleep catching one by them and play fighting with them girls eat from tree from the tree eat apple from the tree and their father goes back to relaxing in the garden chair یہ تھے جی question answer اب ہم بات کر لیتے ہیں جو sentence جو line ہمیں given ہے paraphrasing میں سے paraphrase جو ہم stanza اکثر کرتے ہیں اس stanza میں سے ایک line ہمیں given ہے اور اس کے مطالق ہم نے answer بتانے پہلا question ہے who does not notice the beast the girl does not notice the beast who is the beast father is the beast how does the poet show us what is really happening by writing the real situation in bracket what happened next اس کے بعد کیا ہوا the father joins in the game and captures the girl اب ہم نے کچھ ہمیں words given ہے ان کے ہم نے synonyms لکھنے ہیں دیکھئے gold gold head shed grew flew east beast pie آئی call fall losing snoozing dream screamed اس طرح کر کے آپ نے synonyms لکھ لینے ہیں اب ہم نے similar meanings کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کولم کو پہلا ہے grabbed captured snoozed dozed pretend act defeated beaten battle fight اگلے میں بھی ہم نے میچ تا کولم کرنا ہے as green as grass as white as snow as proud as peacock as sharp as needle as old as hill as fresh as daisy تو یہ بچوں تھی جو میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے ہم learning about languages سے start کریں گے تو گنتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ